دوسرا شخص اللہ تبارک و تعالی جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کرتے وہ ماں باپ کا نافرمان انسان ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی سب لوگوں کو معاف کرتے ہیں لیکن اس رات کے اندر اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرتے جو ماں باپ کا نافرمان ہو اللہ قرآن میں ماں باپ کے درجے کو اللہ بیان کرتے ہیں وَقَزَا رَبُّكَا اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آَحَدُهُمَا اُكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنَعْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک کا معاملہ کیا جائے اگر دونوں موجود ہو تو دونوں کے ساتھ اگر ایک موجود ہے تو ایک کے ساتھ فرما وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ اپنے بازووں کو اپنے ہاتھوں کو ان کے لئے بچھا دو وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا تَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا ان کے لئے دعا کرو اے اللہ یہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا اس لئے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تعقید آحادیث میں فرمائی ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حق دار ہے آپ نے فرمایا تیری ماں پھر دوبارہ سوال کیا اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں پھر دوبارہ سوال کیا میرے حسن سلوک کا اللہ کے نبی سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حق دار ہے فرمایا تیرے والد ماں کا تین مرتبہ اللہ کے نبی نے درجہ بتایا قرآن میں اللہ نے تین چیزوں کو تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں حملتہ امہو وحنن علا وحنن کے ماں وہ ہے جو بچے کے بوجھ کو پیٹ کے اندر برداشت کرتی ہے اس کا اٹھنا دشوار ہے اس کا بیٹنا دشوار ہے اس کا لیٹنا دشوار ہے اس کا چلنا دشوار ہے رات کو کروٹوں کا بدلنا اس کا دشوار ہے وہ جو تکالیف برداشت کر رہی ہے ان تکالیف کی وجہ سے آپ سے پوچھا گیا کون حسن سلوک کا زیادہ حق دار فرمایا تیری ماں دوسرا قرآن کریم کے اندر کہ ماں نے بچے کو جنا وہ وقت ایسا تھا زندگی اور موت کا وقت وہ ماں نے جو تکالیف کو اٹھایا اس کی تکالیف صرف ماں جانتی ہے باپ ایک ذرے کے برابر اس کی تکالیف کو دیکھ نہیں سکتا اور سوچ نہیں سکتا محسوس نہیں کر سکتا اس کے جسم میں اس کے ذہن میں وہ چیز آ نہیں سکتی اچھا اللہ کے نبی کون حق دار ہے فرمایا تیری ماں علماء نے لکھا وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں نے جننے کے وقت میں تکالیف کو اٹھایا فرمایا وہ فصال ہو اور ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا پوچھا اللہ کے نبی کون حق دار ہے کہ اپنے جسم کے خون کو دودھ کی شکل میں اگر پیٹوں کے اندر موں کے ذریعے سے اگر اتارا کے آئے تو وہ ماں کا دودھ ہے جو بچے کے جسم میں پہنچا ہے اس لئے پوچھا اللہ کے نبی کون زیادہ حق دار ہے فرمایا تیری ماں زیادہ حق دار ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں فرمایا کہ تیری ماں تیرے باپ زندہ ہے فرمایا میری والدہ زندہ ہے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر حسن کے سنحاس خسن سلوک کا ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کر کہ وہ ماں باپ کے حسطاز حسن سلوک کا معاملہ کرنا اسی میں تیرے لئے عجر و سواب ہے ماں باپ کے لئے اللہ کے نبی نے ماں کے لئے فرمایا ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا جس نے باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے لئے جنت کا دروازہ ہے تو چاہے تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے درمیانی دروازہ تو چاہے تو حاصل کر لے تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا وہ تیری جنت ہیں وہ تیری جہنم ہیں چاہے تو خدمت کر کے ان کے لئے جتون اپنے لئے جنت کو کمالے اور چاہے تو ان کے عزت اور احترام کو پامال کر کے ان کی عزت کو پاش پاش کر کے ان کی عزتوں کے جنازے نکال کے ان کے حکموں کو توڑ کر وہ اپنی جہنم کمالے اللہ کے نبی میمبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں آپ ایک نالوں پر ایک سیڑھی کے اوپر آپ پیر رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آمین آپ دوسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آمین آپ تیسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آمین خدوہ دیتے ہیں صحابہ اکرام خدوے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آج ہم نے آپ کا ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا اللہ کے نبی آپ سیڑھیوں پہ چھڑ رہے تھے آمین کہہ رہے تھے کیا بات ہے اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کر رہے تھے اللہ کے نبی نے فرما جبریل میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے ایسا انسان ہلاک اور برباد ہو جائے میں نے اس پر آمین کہا جبریل جیسا مقرف فرشتہ جو ہلاک اور برباد ہونے کی بددعہ دے رہے اور نبی الانبیاء امام الانبیاء حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے افضل شخصیت کائنات کے اندر سب سے معزز سلائینات کے اندر سب سے مقرن ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے جو ماں باپ کو پائے اور پھر جنت نہ کمائے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالی ہر گناہ کی سزا آخرت میں دیں گے لیکن ماں باپ کا نافرمان اللہ اس کو سزا پہلے دنیا میں دیں گے اور پھر آخرت کے اندر اللہ اس کو سزا دیں گے ماں باپ کے نافرمان کو پہلے دنیا میں عذاب ہوگا پھر آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی پہلے دنیا میں اللہ کی پکڑ کا مزہ چھکے گا پھر آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامتوں کے بارے میں عزت تخزل فی ادولا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مال فے کو اپنا مال سمجھیں گے غنیمت کے مال کو اپنا مال سمجھیں گے امانتوں میں خیانت ہوں گی اللہ کا دین تو سیکھیں گے لیکن دین کے لئے نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لئے اپنے پیٹ کے مسئلے کے لئے لوگوں کو صحیح بات اس لئے نہیں بتاتے تاکہ اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے اپنی جیب کا مسئلہ ہے قرآن کریم میں اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جب جہنم کے اندر لوگ جا رہے ہوں گے جہنم کا دار ہوگا انسان کو روک کے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا تو انسان کہے گا ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا ہم نے اس سے کہا دیکھ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تم جو کہہ رہے ہو سب جھوٹے آس تمہارے دروازے پر اللہ کے دین کی معنیت کرنے والے یہ آتے ہیں یہ خجت ہے قیامت کے دن کے لئے یہ انسان سے اللہ جب پوچھیں گے بتا کیا تیرے پاس میرے بندے آئے تھے تو انسان مکر نہیں پائے گا انسان کہے گا ہمارے پاس ڈرانے والے آتے تھے جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے جہنم کا دار ہوگا کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی نبی کوئی رسول نہیں آتا جو ہماری آیتوں کی تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہو تو وہ کہیں گے ہمارے پاس نبی آتے تھے ہمارے پاس رسول آتے تھے اللہ کے بندے آتے تھے سمجھاتے تھے لیکن ہم نے ان سے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تم جھوٹ کہہ رہے ہو یوں فرمایا قیامت میں افسوس کریں گے کاش ہم سن لیتے کاش ہم سمجھ لیتے آپ آج جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے یہ انسان جو آج سننے کے لیے اللہ کے دین کی بات تیار نہیں ہے قیامت میں کہے گا کاش میں مراتا مر کے مٹی ہو جاتا دوبارہ مجھے زندہ نہیں کیا جاتا کبھی کہے گا میری موت بر میرا فیصلہ ہو جاتا ماغنا عنی مالیا آج تو میرا مال میرے کام نہیں آیا حالکہ عنی سلطانیا رے میری باششاہت میرے کام نہیں آئی پکڑو اس کو اور زنجیروں میں جھگڑو اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دو یہ انسان کی پکڑ ہوگی اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی اس انسان کو بعد میں عذاب آخرت میں دیں گے ماں باپ کے نافرمان کو پہلے دنیا میں دیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامت علم دین سیکھیں گے لیکن دنیا کمانے کے لیے حق بات لوگوں کو نہیں متائیں گے کیونکہ پیٹ کا اور جیب کا مسئلہ ہے فرمایا اللہ کے نبی نے قیامت کی علامت میں یہ بھی ہے ماں کی نافرمانی کی جائے گی اور بیوی کی اطاعت کی جائے گی بیوی کی بات انسان مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا سوچ سو صحیح انسان وہ ماں باپ جن کا بدل اللہ نے بنایا نہیں ماں چلی گئی دوبارہ نہیں آئے گی باپ چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا میرا دل یہ چاہتا ہے اپنے بیوی اور بچوں کے کپڑے بناو اور بہترین لباس میں مزین کرو میرا دل یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میری ماں کے بھی کپڑے بناو ارے رات کو کام پر سے آتا ہے دروازہ کھلا ہوتا ہے ماں تیرا انتظار کرتی ہے باپ تیرا انتظار کرتا ہے دروازے پہ نگا ہوتی ہے جا کر دیکھنا جب تم دروازے میں داخل ہوں گے ماں سوئی بھی نہیں ملے گی باپ سویا وہ نہیں ملا ہوگا وہ تمہیں آواز لگا کر پوچھے گا میرے بیٹا تو آ گیا ارے بیوی بعد میں پوچھے گی پہلے ماں پوچھے گی تُو نے کھانا کھایا نہیں کھایا وہ ماں کی نافرمانی کہ ماں نے کہا بیٹا آج میرے لئے یہ مسئلہ ہے میرا یہ کام کر دے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے ارے ایک ہی تو ماں تھی ایک ہی تو ماں تھی ایک ہی تو باپتہ کیسے تقسیم کر دیا تیرے زمین نے کیسے گوارہ کر لیا کہ ماں میں تیری صرف اولاد نہیں ہوں جاد از دن اس کے یہاں پر رہنا میں ہی تیری اولاد نہیں ہوں تیری دواء کا صرف بے خرچہ برداشت نہیں کروں گا وہ ماں کے جو تمہارے الفاظ ہوتے ہیں ماں کے سینے پہ تیر سے زیادہ ہوتے ہیں وہ تم سے کچھ نہیں کہتی لیکن اس کے دل کی آہیں عرش مولا پر جا کر ٹکراتی ہیں وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی لیکن اس کے آسو زندگیوں کو تبا اور برباد کر دیتے ہیں وہ تم سے کچھ نہیں کہتی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی موت کے وقت ایمان سلب ہو گیا موت کے وقت ایمان ان سے چھین لیا گیا ماں کی بدعوہ سے بچو ماں کمزور ہے باپ کے مقابلے میں باپ کو جواب دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے آج تو بدوقت کم وقت ملعون ایسے انسان بھی موجود ہیں جو اپنے باپ کو بھی جواب دیتے تھے ارے جواب تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنے باپ کے اوپر کہتے ہیں کم مرے گا بڑے تب مرے گا بڑے باپ کو ایسے الفاظ کہتے ہیں ان کی یہ تمنا ہوتی ہیں مرے تو اس کے مال مال کے اوپر اس کے گھر اور کاروبار کے اوپر میں مسلط ہو جاؤں آج اگر یہ سوچ میری ہے آج اگر یہ سوچ آپ کی ہے خدا کی قسم میری اولاد کی میرے لیے سوچ ہوگی آپ کی اولاد کی یہ سوچ ہوگی بعد میں اللہ آخرت میں اعزاد دیں گے ماں باپ کی تو وہ ذات ماں باپ تو وہ ہیں اگر ان کے پیر دھوکر پیے جائیں تو یہ بھی کم ہے یوں آتا ہے بزرگان دین کے بارے میں ماں کے پیر کو چوم رہے ماں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے کہا ماں میں تیرے پیر کو نہیں میری جنت کو چوم رہا ہوں ماں تو وہ ہے جن کے بارے میں کتابوں میں لکھائے ایک شخص آئے انہوں نے کہا میری میرے ماں کا حق ادا کر دیا کہا تُو نے کیا حق ادا کیا فرمایا کہ میں نے میرے ماں کا حق ادا کر دیا میں نے اس کو کندوں پہ بٹھایا بیت اللہ کا تواف کرایا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا میں منہ لے کر گیا میں مجدلفہ لے کر گیا میں عرفات لے کر گیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا فرمایا تو نے تیری ماں کا جب تو پیدا ہوا تھا وہ سب سے پہلی تکلیف ہوئی تھی تو نے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ماں باپ تو قیمتی دولتیں ان کی عزت کریں ان کا عدب کریں ان کا احترام کریں ارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تم ان سے آگے مت چلو تم ان سے پہلے مت بیٹھو ان سے اوچھی آواز میں مت بات کرو باپ کی نافرمانی سے بچیں قیامت کی علامتوں میں ماں کی نافرمانی بیوی کی اطاع جہاں اپنے لئے جوڑا لاتے ہو نیت کرو کہ اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا اگر اچھا لباس پینائیں گے تو اپنی ماں کا بھی خیال لگیں گے یہ نہیں ہوگا تمنا ماں باپ ظاہر نہیں کرتے تو کیا ہوا ارے بچپن میں میں یوں کہتا تھا کہ میرے ماں باپ سے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے آج میرا باپ میری ماں اگر یہ نہیں کہتی مجھے یہ چاہیے لیکن تمنا تو دل میں ہوتی ہوگی کبھی ہم نے پوچھا میرے والد آج کیا بنوائے آپ کے لئے کیا آپ کو کھانا پسنے میری ماں آپ کے لئے آج کیا بنوائے کیا کھانا پسنے آپ اپنے بچوں کے بیوی کے جوڑے ضرور لاؤگے ماں دیکھے گی تمہارے سے نہیں کہے گی زبان سے میرا بھی بنا دے لیکن دل اس کا بھی چاہتا ہے ایسی فرما مرداری کریں کہ ماں سے یہ نہیں کہنا بڑے میری ماں میرے لئے دعا کرنا بلکہ جب وہ زبان سے نکالے تو تمہارے لئے دعائیں نکلیں تمہارے لئے اللہ کی رحمتیں اور اس کی دعائیں اس کی موں سے نکلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا کہا کہ فلا قسائی تیرا ساتھی ہوگا جنت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک قسائی وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا کیا عمل ہے اس قسائی کا جا کر دیکھا کہ پوری دکان کے اندر گوش ہے وہ گیش کو بیچ رہا ہے رات میں تھوڑا سا گوشت پھیلے کے اندر رکھتا ہے اپنے گھر کے اندر جاتا ہے حضرت موسیٰ اس کے میمان منگا ہے وہ گوشت کو بناتا ہے ایک بوڑی عورت کو کھلاتا ہے وہ بوڑی عورت کچھ الفاظ کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے فرمایا یہ یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دعاوں کو قبول کر لیا اور اللہ نے دعا کو قبول کر کر اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کر کر تیری دعا کو قبول کر لیا یہ تیرا بچہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَدْنَا صَدِقَوْ وَاَخْصَاوْ ما کی نا فرمانی کی جائے گی بیوی کی اطاعت کی جائے گی یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کو پامال کر دیں ان کو زلیل کریں ان کو رسوہ کریں ان کو ماں اور بہنوں کی گالیاں دیں ان کو ان کے بھائی اور باپ کی آر دلائیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بیوی کا علاق حقوق ہے آپ نے فرمایا تھا عورت کو تیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے تم اس کو نرمی کے ساتھ سیدھا کرو اگر تم سختی کرو گے تو توڑ دو گے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہو ماں کا حق اپنی جگہ پر ہے بیوی کا حق اپنی جگہ پر ہے بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے اللہ کے نبی نے قیامت کے علامت میں بتایا وَاَدْنَا صَدِيقَهُ اَخْصَى عَبَاهُ ایک وقت ایسا آئے گا باپ کی انسان نافرمانی کرے گا دوست کو قریب کرے گا دوست کی بات منے گا وہاں آ جائے گا گھر سے باپ نے فون کیا بیٹا رات ہو گئی ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں اسی چکر میں رات گزر رہی ہے وَاَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو قریب کرے گا باپ کو دور کرے گا باپ کو دھتکارے گا یہی کا ایک واقعہ ہے جیپور شہر کا ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے باپ نے کہا بیٹا تو نے مجھے بڑا تنگ کر دیا اور ایک لکھڑی لے کر باپ سر پہ مار رہا اس طرح کہ بیٹا تو نے بڑا تنگ کر دیا یوں کہا زور سے مارو میرے باپ زور سے مارو تو اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں باپ سے اولاد کہہ رہی ہے تو اتنی آسان کیا بنے گا اس اولاد کا کیا ہوگا اس اولاد کا جو ماں باپ سے اس طرح کا سلوک زلطہ ہمیں سلوک کر رہی ہے ماں کی بھی اطاعت کریں باپ کی بھی اطاعت کریں ان کی فرما مرداری میں ہی جنت ہے اور ان کی نافرمانی میں جہانم ہے اللہ سب کو معاف کر دیں اس رات کے اندر لیکن وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی معافی نہیں ہے